اسلام علیکم ناظرین میں ہوں گلفارم چودری آپ دیکھ رہے ہوں دا پوائنٹ آج کی وڈیو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ حمد میر صاحب فوج کے قدوم میں پڑھ گئے ہیں پرامیر صاحب پاکستان نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے چیئرمین نادرہ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور شیخ رشید صاحب کی نئے اہلیوں پر ہم بات کریں گے اور ہم بات کریں گے کہ وزیراعظم پاکستان کا ماضی کیا تھا اور حال کیا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے حمد میر صاحب کا حوالے سے تو حمد میر صاحب کو ایک پروگرام میں جو کہ آر آئی یو راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ انہوں نے رکھا اور حمد میر صاحب کو بلایا تو انہوں نے اس حوالے سے پوچھا کہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی اس حوالے سے آپ نے جرنیل تھے ان کو گالیاں دیں ان کو بے غیرت کہا اور بہت کچھ کہا تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ میرے متعلق غلط خبریں دی جا رہی ہیں میرے ایسی میری سوچ نہیں ہے میں ایسے نظریات نہیں رکھتا تو میں تو پاک فوج کے جو قربانی ہیں ان کو سرہتا بھی ہوں اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں مزید ان کا کہنا تھا کہ جو میرے حوالے سے پراپوگرنہ کیا جا رہا ہے میں ایسی سوچ کا حامل نہیں ہوں اور نہ ان کو ایسی باتوں کو سپورٹ کرتا ہوں اور میں اس پر معافی مانگتا ہوں لیکن کیا یہ معافی جو ہے کافی ہو جائے گی آپ نے جرنیلوں کا نام لیا آپ نے جرنیلوں کے گھر تک گئے ان پر الزامات لگائے ان کو گالیاں دیں ان کو بغیرت کہا اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہمارے جو ٹینک ہیں ان کو زنگ لگ چکا ہے تو ایسی باتیں کرنے کے بعد کون سی معافی تلافی کی بات آپ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس معافی کی کوئی گنجائش نہیں بجتی تو اب انہوں نے آر ای ایو کے سامنے جو بات کی وہ اگر اپنی افیشل سٹیٹمنٹ دیتے اور اپنی افیشل پیج پر اپلوڈ کرتے اور وہاں پر محافی مانگتے تو اس کا کچھ اور انگل ہوتا اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اب الیکشن چوری ہونے کے امکانات بہت کم رہ گئے ہیں کیونکہ چیئر مین نادرہ جو بڑا ایمپورنٹ رول ہوتا ہے ان کا وہ تبدیل کر دیے گئے ہیں اس میں تارک ملک صاحب کو لائے گیا ہے اور تارک ملک صاحب کا بیک گرونڈ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے لیکن ان سے پہلے ہم یہ بتانے ضرور سمجھتے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں جب الیکشن میں داندلی ہوئی اور خان صاحب نے دوبارہ حلقوں میں جو تحقیقات کروانے کے حوالے سے درنا بھی دیا ساری سٹرگل کی مجودہ وزیراعظم نے تو اس حوالے سے تارک ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ تحقیقات کی اور یہ واضح کیا کہ واقعہ تن داندلی ہوئی ہے اور جو انگوٹھے کے نشان تھے اور جو کمپیوٹر سے میچ نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ واقعی ان حلقوں میں داندلی ہوئی ہے تارک ملک صاحب کا موجودہ سٹیٹس کیا ہے اقوام متحدہ میں چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر ہیں پانچ سال قبل اقوام متحدہ نے بینل اقوامی مقابلے میں ایک سو اٹھتر آئی ٹی ماہرین میں سے تارک ملک صاحب کو سیلیکٹ کیا تھا ان کی قابلیت دیکھ لیں تارک ملک صاحب ایک سو تیس ممالک کو ڈیجیٹل ٹکنالوجی کے ذریعے حکومتی کارکردگی کو بہتر بنانے میں مذہ کر رہے ہیں ان کے ایک شاندار بیک گراؤنڈ ہے پہلے بھی وہ چیئر میں ناظر رہے چکے لیکن جب انہوں نے لازٹ ٹائم داندلی واضح کی تو انہیں برطرف کر دیا گیا نواز شریف نے انتقامی کاروائی کرتے ہوئے نسار اور نواز شریف صاحب نے ان کو اپنے عوضے سے فارق کر دیا وہ بہر چلے گئے تو اب وہ دوبارہ ان کو لائے جا رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا عمل ہے اب الیکسنچوری کے مکانات بہت کم رہ جائیں گے اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کی ناہل سیلیکشن میں اور ناکام سیلیکشن کے بارے میں کہ انہوں نے جتنے بھی بزراء اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں ناہلوں کا ایک ٹولہ ساتھ رکھا ہوا ہے اور یہ حکومت فلاب ترین حکومت ہے کیوں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ لانے والے کہہ رہے ہیں حکومت بنانے والے کہہ رہے ہیں اتحادی کہہ رہے ہیں خود حکمران جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں جو ساتھ چلے جو ساتھ جنہوں نے پوری ایک کمپین چلائی اور حکومت بنائی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نالائک اور ناکام ہے ریلوے کا جو حادثہ ہوا یہ کوئی اب کا حادثہ نہیں ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے شیخ رشید صاحب کے وہ جو ریکارڈ خسارہ ہے وہ تیرہ عرب پلس ہے یہ ریکارڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے مطابق ہے وزارت ریلوے کے مطابق جو فگر میں دیئے گئے اس کے مطابق تیرہ عرب پلس ہے جو خسارہ ہوا اور ہر دور میں انہیں وزارت ملی لیکن ہر بار نہ اہل رہے جب بھی وزارت ملی کرپشن کا بازار کرم کیا جب بھی وزارت ملی ملک کے خزانے کو برباد کیا اور چورانوے عرب کی غیر انتظامی کرپشن شیخ رشید صاحب کے دور میں ہوئی ہے لیکن پرمیرسٹ آف پاکستان کے نزدیک کوئی سٹیٹس نہیں ہے انہوں نے یہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود شیخ رشید کو وزیر ریلوے سے ہٹا کر وزارت داخلہ کلمدان بنا دیا اب سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندہ وزارت ریلوے میں نہ اہل ہو گیا کرپشن سکرنل سامنے آگئے نہ لیکیا سامنے آگئی اور ایسے بندے کو آپ اٹھا کر ملک کا وزیر داخلہ بنا رہے ہیں یہ ایک نالیکی ہے نہ اہلی ہے اور دوسرا وزیر سائنس اور ٹکنالوجی رہے ہیں فواد چودری صاحب انہیں وزیر اطلاعات بنایا گیا جب وہاں پہ وہ نالیکی ہیں ان کی دیکھیں تو ان کو وزیر سائنس بنا دیا اب وہاں پہ دیکھیں تو دوبارہ وزیر اطلاعات بنا دیا یعنی یہ پرمیرسٹ آف پاکستان کو سیلیکشن کرنا نہیں آتی یا اس سیلیکشن میں بھی کوئی اور سیلیکشن کروا رہے ہیں یہ تو حقیقت ہے ان کو لانے والے کروا رہے ہیں کون کروا رہے ہیں یہ حقیقت قوم کے سامنے خانسہ بھی حمد کر سکتے ہیں اور رکھ سکتے ہیں کہ یہ فیصلے کون کروا رہے ہیں ان اہلوں کو دوبارہ سے ایک وزارہ سے دوسری وزارہ سے دوسری سے تیسری وزارتقرف کون لے کے جا رہے ہیں اب اسی دور میں 2018 کے بعد جب ان کو گورنمنٹ ملی تو ان کے دور میں چار سو پچپن حادثات ہو چکے ہیں جس میں دو سو ستر افراد شہید ہو چکے ہیں اب اس کا اصحاب کون دے گا اب اس کا اصحاب کون دے گا یہ وہ عدد شمار ہیں جو گورنمنٹ نے دیئے ہیں اب دیکھنا ہوگا اگر پاکستان اسی طرح جذباتی فیصلے لیتے ہوئے نقصان میں جاتے ہیں یا ہوش کے ناخل لیتے ہیں اور ان وزارتوں پہ کوئی اہل افراد کیا پاکستان طریقہ انصاب میں دو چار اہل بندے بھی نہیں ہیں ان نالائکوں کو لمدان دے جاتا ہے شیخ رشید اور فواچو یا سے بندوں کو اب دیکھنا ہوگا پرمسٹر پاکستان اپنی ایمانداری سے ایسے لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں یا اسی طرح نالائکوں کو اور نالائکوں کو لے کر ملک کی خزانے کو برباد کرتے رہتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دی جائے اجازت انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ نیکس بان